دوستو ہم نے کئی بار سیٹلائٹس کے بارے میں سنا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹس کام کیسے کرتی ہیں تو آج آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ سے سیٹلائٹ کی ورکنگ کے بارے میں ہی بات کرنے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں تیک انفو ایڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ سیٹلائٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے وہ خلا میں یا ہوا میں ٹکی رہتی ہے لیکن کیونکہ سیٹلائٹ کو ہم دیکھ نہیں پاتے وہ ہم سے بہت دور ہیں اور اسی لیے جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے ان چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں لیکن دوستو روزانہ ہم جتنے بھی کام کرتی ہیں ان سبھی کاموں میں سے بہت سے کام ایسی ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں کسی نہ کسی ایک سیٹلائٹ پر پھر چاہے آپ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر پر ویتر فورکاسٹ دیکھ رہے ہوں یا موبائل میں جی پی ایس نیوییشن استعمال کر رہی ہوں یا چاہے اپنے گھر میں یا آفیس میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں یا آپ ملک سے باہر اپنے کسی عزیز کو کال کر رہی ہوں تو ایسے بھی یہ سارے کام کسی نہ کسی سیٹلائٹ کی مدد سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اب دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیٹلائٹ ہوتی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا چھوٹا اوبجیکٹ جو اپنے سے بہت بڑے کسی اوبجیکٹ کے چاروں طرف گھوم رہا ہو خلا میں ہوا میں یا فری سپیس میں تو اب دوستو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہے وہ زمین کی ایک سیٹلائٹ ہے اسے کسی انسان نے نہیں بنایا وہ قدرت کی طرف سے پہلے ہی ہمارے لیے تھا اور اسی لیے چاند کو ایک نیچرل سیٹلائٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن ناسا اور آئیسرو نے ہمارے لیے کام کرنے والی سیٹلائٹ کو بنایا اور وقت کے ساتھ ساتھ اور پھر سیٹلائٹ کو ڈیویلپ کر کے فری سپیس میں بھیج دیا جاتا ہے اور جو کام ہم ان سے لینا چاہتی ہیں وہ کام وہ سیٹلائٹ کرتی رہتی ہیں اب سیٹلائٹ ایک چھوٹے سائز میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک کمرے جتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کام کے لیے ان کو بنایا گیا ہے کتنی انچائی پر رہیں گی یا کتنی سپیڈ سے ارتھ کے چاروں طرف چکر لگائیں گی تو یہ سبھی باتیں ویری کرتی ہیں کہ سیٹلائٹ کو کس پرپس کے لیے بنایا گیا ہے اب یہاں پر دوستو بیسک چیزیں کافی حد تک سیم ہی ہوتی ہیں کسی بھی سیٹلائٹ کو بنانے میں اب آپ نے اکثر سیٹلائٹ کو ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ بڑے بڑے پینلز لگے ہوتی ہیں جو سولر پینل ہوتے ہیں وہاں سے سیٹلائٹ اپنے لیے پاور لے کر رہتی ہیں اور پینل کے نیچے اس کی مین باڈی ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی سرکٹ لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر ہوتی ہیں کچھ ٹرانس میٹرز اور ریسیورز جن کی مدد سے وہ سگنل سینڈ اور ریسیب کرتی ہیں اور اس میں لگی ہوتی ہیں کچھ کنٹرول موٹرز جن کی مدد سے ان کو ریموٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے مطلب اگر ان کا تھوڑا بہت انگل چینج کرنا ہو یا پوزیشن کو تھوڑا بہت چینج کرنا ہو اس کے علاوہ اگر اس سیٹلائٹ کا پرپس ہے امیجنگ تو وہاں پر کیمراز بھی لگے ہوتی ہیں اگر اس کا پرپس ہے سکیننگ تو وہاں پر سکینرز بھی لگے ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پرپس کے لیے سیٹلائٹ کو بنایا گیا ہے ویسے تو ہم عمومن سیٹلائٹ کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب ہی دوست جانتی ہیں کہ آپ زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا تو ممکن نہیں کہ ریڈیو ویو سے پوری زمین کو کور کیا جا سکے کیونکہ وہ ویوز بلکل سیدھی ٹریل کرتی ہیں یا اگر گراؤنڈ ویوز کو بھی استعمال کیا جائے تو وہ زمین کے ساتھ ساتھ جائیں گی لیکن ان ویوز کو بھی اگر سیٹلائٹ ویوز سے کمپیر کریں تو ان کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے وہ اس لیے کہ سیٹلائٹ میں فرض کریں کہ سیٹلائٹ بلکل اوپر ہے اور ایک پوائنٹ سے سگنل سیٹلائٹ کو بھیج دیا گیا اور سیٹلائٹ نے سگنل ریسیو کر کے دوسرے پوائنٹ تک سگنل کو سینڈ کر دیا اس کے علاوہ سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے نیویگیشن میں یا سکیننگ اور ایمیجنگ بغیرہ میں تو اسی بیس پر ساری سیٹلائٹ روزانہ ہمارے بہت سے کاموں میں ہماری مدد کرتی ہیں لیکن پھر ہمارے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں ٹکی کیسے رہتی ہیں تو اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ کچھ لاز ہیں جو جان کیپلر نے بنائے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کو خلا میں رہنا ہے یا کسی اور اوبجیکٹ کے چاروں طرف چکر لگانا ہے تو اگر وہ چیز فکس ویلوستی یا فکس سپیڈ پر موو کرتی رہے تو ایسے میں وہ وہی پر ٹکی رہے گی نیچے نہیں گرے گی کیونکہ اس کی سپیڈ اسے کاؤنٹر بیلنس کرتی ہے گریبیٹیشنل فورس بھی بیلنس رہتی ہے لیکن یہ سپیڈ بھی ویری کرتی ہے کہ کتنی انچائی ہے کتنا فرق ہے سیٹلائٹ اور اوبجیکٹ کے درمیان میں اسی لیے جو سیٹلائٹ زمین کے نزدیک ہوتی ہیں وہ تیزے سے چکر کارتی ہیں زمین کا اور جو زمین سے دور ہوتی ہیں وہ تھوڑا سلو چکر کارتی ہیں لیکن سب سیٹلائٹ کے لیے لاغ وہی ہے جو جون کیپلر نے بنائے اور اسی لیے وہ ہوا میں ٹکی رہتی ہیں اب سیٹلائٹ کو تین الگ الگ کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا دیا ہے سب سے پہلے لو ارث اوربٹ سیٹلائٹ ہوتی ہیں جو کچھ سو کلومیٹر کی انچائی پر ہوتی ہیں اور وہ بہت سپیڈ سے چکر کارتی ہیں مطلب ایک دن میں وہ کئی بار زمین کے چکر لگا لیتی ہیں اور ان کو پوری زمین کو سکین کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے ان کا کام ہوتا ہے امیجنگ اور سکیننگ کرنا پھر دوسری کٹیگری میں آتا ہے میڈیوم ارث اوربٹ سیٹلائٹ جو اتنی سپیڈ سے تو نہیں گھومتی ہیں لیکن پھر بھی تقریباً بارہ گھنٹے میں پوری زمین کا چکر لگا لیتی ہیں اور یہ سیٹلائٹ کسی بھی ایک فکس پوائنٹ پہ فکس ٹائن پہ گزرتی ہیں مطلب یہ کہ ان کا چکر ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور ان کا استعمال ہوتا ہے نیویگیشن میں پھر چاہے بات وہ جی پی ایس کی یا آئی آر ایم ایس ایس کی تو یہاں پر انہی میڈیوم ارث اوربٹ سیٹلائٹ کو کام میں لیے جاتا ہے پھر تیسری کٹا گری میں آتی ہیں ہائی ارث اوربٹ سیٹلائٹ اور یہ چھتیس ہزار کلومیٹر کی انچائی پر ہوتی ہیں جو زمین کی سپیڈ کے برابر سپیڈ سے ہی چکر لگاتی ہیں مطلب کی وہ سیٹلائٹ ایک فکس پوائنٹ پر اپنی پوزیشن کو بنا لیتی ہیں مثال کے طور پر اگر سیٹلائٹ اس کمرے کے بلکل اوپر ہے تو وہ ہمیشہ یہاں پر ہی رہے گی کیونکہ وہ اسی سپیڈ سے گھوم رہی ہے جس سپیڈ پر زمین گھوم رہی ہے تو دوستو سبھی سیٹلائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے کمیونکیشن کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سیٹلائٹ کے بارے میں کافی اچھے سے جان گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے کیسے کام کرتی ہیں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ٹیک انفو ایڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے جانے یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاء اللہ ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ